اللہ حافظ کو ختم کرنے والا یہ وظیفہ ہے ایک وظیفہ پیش والوں سے پہلے ایک بات بتا دوں کہ آپ لوگوں نے بلکل بھی اس کو نجاز کام کے لیے نہیں کرنا جو میرے اچھیا سسکرائبر ہیں اور میرے اچھے بہن بھائی ہیں جو سننے والے ہیں ان سے گزارش ہیں کہ اچھے کام کے لیے وظیفے کو استعمال کریں تو انشاءاللہ ضرور کامیابی ہوگی آج میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں خاص کر میرے وہ سسکرائبر جو مجھے پسند کر رہے ہیں اور جو میرے چینل پر آ کر کمٹس کرتے ہیں تو میں اپنے بھائیوں سے اور بہنوں سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ اگر دیکھیں میرے والد صاحب ہیں تو ان کی اجازت سے عملیات کو پیش کیا جاتا ہے اگر ان کی اجازت نہ ہو تو میں عملیات کو نہیں پیش کر سکتی کیونکہ ہمارے جو مرید ہیں ان کی عمل کے خراب ہونے کا ڈر ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو ان کی خرابی کے وجہ سے ہم عملیات کچھ ایسے ہیں جو ہم بڑے عملیات ہیں وہ آپ کو ابھی نہیں بتا رہیں گے کہ آنے والے دینوں میں انشاءاللہ ضرور بتائے جائیں گے لیکن آپ لوگو بھی اس چیز کا خیال رکھیں کہ عملیات کی قدر جانے عملیات کی قدر گئے اب میں نے جو ہے ہم نے جو طریقہ خیال دیا ہے مکمل ٹٹیل ہر عمل کے ساتھ آپ کو پیش کی ہے اور اس میں کسی قسم کی چھوٹ کی کوئی گنجائش نہیں ہے آپ اس میں کسی قسم کی چھوٹ کی کوئی گنجائش نہ رکھیں اور جس طرح آپ کو بتا جا رہا ہے بلکل بیسے ہی عملیات کو کریں اب آج آپ اپنے وزیفے کی طرف آج جو وزیفہ میں آپ کو بتاؤں گی یہ بسم اللہ اور اخمال الرحیم کا وزیفہ ہے آپ نے کیا کرنا ہے سات سو چھاسی مرتبہ بسم اللہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے جس کو بھی وہ پانی پلاؤ گے جیسے ہی وہ پانی پیئے گا آپ سے اس کی محبت ایسے اجا کر ہو جائے گی جیسے کبھی ختم ہوئی ہی نہ تھی اور ایک بات یاد رکھیے گا اگر فیملی ہے تو اگر فیملی میں یہ مسئلہ ہے محبت نہیں بڑھتی تو پھر آپ نے پڑھ کر کھانے پر دم کر کے وہ کھنائیں تو انشاءاللہ محبت بلند اور بھالا ہو جائے گی اور اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ اگر محبت یہ چاہت ہے بھی لیکن پھر بھی لڑائی چکڑے ہوتے ہیں تو پھر یہ کریں تو اگر آپ نیا بیوی ہیں تو یہ تو لازمین کریں چاہے محبت ہو یا نہ ہو لیکن یہ عمل لازمین کریں ساتھ سے چھاسی مرتبہ ایک دفعہ کا بہہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پر کربانی پر دم کر کے آپ ان کو پلائیں جس کو بھی آپ پلائیں گے وہ آپ سے محبت کہری محبت کرے گا اور ناجائز کام کے لئے اس کو استعمال نہ کریں فرنہ وہ بالے جان اور وہ بالے خطرہ آپ کے لئے بن جائے گا یہ بسم اللہ اور دھوٹ شریف کے درمیان کا معاملہ ہے بہت موجود ہے تو اس کو شریف کی خلاف استعمال نہ کریں اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں اپنا بہت زیادہ خیام رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اللہ پاک آپ کو کرنے کی تفیق عطا فرمائیں اللہ پاک ہمیشہ آپ کو سلامت رکھیں اور انشاءاللہ میری دعائیں